مقبوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا ساتھوہ مہینہ شروع ہو گیا ہے ایک سو چاسی روز کے لوگ ڈاؤن نے کشمیریوں کے معمولات زندگی برباد کر دیئے ہیں خوراک ہے نادویات ہے وادی میں زندگی سسکنے لگی ہے کشمیری عالمی برادری کی بے حیثی پر نوہاں کنا ہے جنت نظیر وادی کو بھارت نے جہنم بنا دیا مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا ساتھوہ مہینہ شروع ہو گیا کشمیریوں کے معمولات سے زندگی برباد ہو چکے ہیں سکولز کالیجز اور کاروباری براکز بند ہیں دنیا کے سب سے بڑی جیل میں قید کشمیری مسلسل ظلم اور ستم سہنے پر مجبور ہیں شرنگر سمیت تمام بڑے شہروں میں جگہ جگہ بھارتی فوجی تائینات ہیں جبکہ دکانیں کاروباری براکز اور تعلیمی ادارے بند ہیں سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں موبائل پون اور انٹرنیٹ سروس پہت تل ہونے سے کشمیریوں کا ساری دنیا سے رابطہ کٹ چکا ہے مقبودہ کشمیر میں ظلم اور جبر کی نئی داستان رکم ہو رہی ہے کشمیری وادی کے اندر ہی سسک سسک کے دم توڑنے لگے ایک سو چھاسی روز کے طویل کرفیو کے باعث مقبودہ کشمیر میں اشیاء فرونوش عدویات کی کمی پیدا ہو گئی اور وادی کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دنیا بھر میں مودی سرکار کے اقدامات کی مضمت کی جا رہی ہے اور کشمیریوں سمیت عام پسند لوگ مودی سے وادی سے کرفیو کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں بھارتی اجنتہ پارٹی کی حکومت نے جمہو کشمیر پر لاغو آرٹیکل تیس سو ستر اور پینتیس ایکی منسوخی کا فیصلہ کیا اور پانچ اگست دو ہزار انیس کو بھارتی استادر نے مقبودہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے مطالق آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کرنے کے بل پر دستخت کیے پاکستان نے مظلوم کشمیریوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو ہر بیلون اقوامی پلٹ فارم پر اجاگر کیا